ہیلو بائیس میں آج جو کوئی ایک نئی ویڈیو لگتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ہماری ہونے والی ہے جو جمو اس میجھ کے لیے نیو فارم کی کیسی آج ہو کی ہے سوشل بیل فیر آفیس برڈ گاؤن تو آپ کوئی بھی ڈسٹک کی ہیں تو آپ اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور اس فارم کی پوری جانت کا دی اس ویڈیو میں آپ کو ملتی رہے گی تو اس لیے ویڈیو کو آپ لائک کریں اکمنٹ کریں اور شیئر کریں اگر کوئی فارم میں آپ کو سمجھ نہیں آتا کوئی فیٹو آبیم آتی ہے تو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ٹیلی گرام کے میسیج کریں ہم آپ کی پوراپن کو سالپ کر دیں گے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو جو جو بگنسی آ چکی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نیم بائیس بگنسی نیم آف دا پوسٹ پہلی جو بگنسی ہے وہا ایک سینٹرل ایڈمیسٹریٹر فیمیل آن لی یہ فیمیل کے لیے ریسٹر ٹو پوسٹ ہے آپ کے لیے جو بگنسی آ چکی ہے فیمیل کے لیے تو اس کی منتلی جو سیلی انوالی بہت چالیس ہزار ایڈویشن والی کو اس میں مانگی گئی ہے ماسٹر اللہ شوشل شوشالجی شوشل سائنس فیسکولوجی تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اپلائی جو ایج مانگی ہے یہ ٹھارہ سے چالیس سال تک پہلی گئی ہے تو آپ کے لیے اینی بومن ہیبنگ ایفتیسٹ فائیویر ایکسپریزنس مانگا گیا ہے جو اس میں دینا پڑے گا تو آپ کے لیے دو سیکنڈ بگنسی آئی ہے وہ آئی ہے کیس بڑھ کر فیمیل آنلی دو بگنسی اس میں اس کی پریسکلز رہنے مالا ہے آپ کا منتلی چودہ ہزار بیچلر ان لاؤ اس میں بھی کریجویشن مانگی گئی ہے آپ کی تو اس میں جو ایج مانگی گئی ہے وہ ٹھارہ سے چالیس سال سیم ایج مانگی گئی ہے اینی بومن ہیبنگ ایفتیسٹ 3 یئر ایکسپریزنس ورکنگ بومنڈ ایلیٹڈ ڈومین گورنمنٹ آف نارم گورنمنٹ پروڈیکٹ پروگرام اس کے لیے آپ ایکسپریزنس مانگا گیا ہے تین سال کا تو آپ کے لیے جو تیسری بگنسی آئی ہے وہ آئی ہے فیزیکو شوشل کانسلر فیمل آنلی جو فیمل کے لیے دوستو پھر سے ایک بات ایک بگنسی اس کی اس کی جو پیسکیل ہے وہ ہے بائیس ہزار پروفیشنل ڈگری اس میں مانگی گئی ہے ڈپلما ان کوالی کی فیزالجی فیزائی تھی تو اس کے لیے آپ کی وہ مانگی گئی ہے گریجویشن تو اس کے لیے مانگی گئی جو ایج ایج تو سیم رہنے والی اٹھارہ سے چالیس سال تک تو ایک بگنسی تیرہ سار پیسکی مانگی گئی ہے تو ڈگری اس کے لیے مانگی گئی ہے جیسے ٹریننگ اور ڈگری مانگی گئی دونوں ڈیٹس کے لیے اس کی سیم ہے اٹھارہ سے چالیس سال تک اس کے لیے مانگی گئی ہے اور پانچ میں جو آئی ہے وہ ہے پیرامیڈکل پرسنل فیمیل دو بغیشی ہے اس کے لیے رہنے والی آپ کی دس ہزار اس کی پیسکیل رہنے والا اور پروفیشنل ڈگری اٹھارہ سے چالیس سال تک سیم ایج مانگی گئی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈبلیمہ ہے جیسے پرائیویٹ گورنٹ آپ نے کیا تو آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جمع کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ایکس بگینسی اب ہوئے ہے آپ کی ایسسٹنڈ ویڈ کمپیوٹر نولیج اے بگینسی ہے اس کی اور اس کا پیس کے لیے جارہ ہزار رہنے والا اور اس کے لیے کوالیویشن ہے گریجویڈ ویڈ ڈبلمہ آئی ٹی آئی ٹی کمپیوٹر آئی ٹی کا کوئی بھی ڈبلمہ آپ کا چل سکتا ہے تھارہ سے چالی سال تک ایج مانگی گئی یا اینی ایکسپیرینس سے انس کا منیم تین سال کا مانگا گیا تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ کوئی بھی آپ کے بارے ٹی بلم ہے تو اس کا لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو بگینسی ہے ملٹی پر بس ہلپ پر کوک کوک اور ہلپ پر دونوں کے لیے بگینسی ہے تو آپ کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے کوک کیا ہلپ پر جو کر میں کام کرتے ہیں تو وہ بگینسی کے لیے لیے دیوئر ہے اور اسی بگینسی کیا آپ کے لیے سامنے نیم آگا پوسٹ تھری بگینسی آئی ہے اس کی پوسٹ آئی ہے جو دس ہزار پیس کیلس کا منتھلی اور مارٹی کلیشن مانگی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں گریجویشن مانگ رہے تھے سبی میں اور اس میں مانگی گئے صرف ٹینتھ پاس آپ ہی مانگی گئے مارٹی کلیشن تو اس کی جو رینڈوالی 13 سے 14 سال سیم اینی پرسن اس کے لیے کوئی ایکسپینئنس نہیں ہے آپ کا جو ایکسپینئنس رہنے والا وہ رہنے والا صرف خوک میں اور ہیلپر میں اس میں کچھ نہیں لکھا کہ تین سال کا مانگا گیا ہے یا دو سال کا اس کا کوئی نہیں ہے آپ کو صرف ایکسپینئنس ہونا صحیح ہے اور جو اس کے آگیا ہے آٹمی بکینسی وہ ہے سکیوٹی گارڈ نائٹ گارڈ جو نائٹ کی ڈیوٹی رہنے والی ہے وہ آئی ہے تین بکینسی آئی ہے اس میں تین نمبرہ پوسٹ اور دس آزار اس کا پیس کیل ہے اور مارٹی کولیش مانگی ہے پھر سے ٹینت مانگی ہے تو اس کی جو جو رہنے والی تھارہ سے تھارہ اینڈ اوپ ایر دو ایر ایکسپینئنس اور ورکنگ پرسنل ان گورنمنٹ اینڈ ارگنیشن اس کے لیے آپ کی تھارہ اینڈ اوپ کوئی بھی رکھا سکتا ہے تھارہ سے اوپر کوئی بھی رکھا سکتا ہے تو آپ کے لیے جو آگے مانگی گئی ہے بکینسی تو اس کا سیلیکشن کرائیٹیریہ جو مانگا گیا ہے وہ آپ کے پوسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سینٹر ایر میسٹریٹر کے لیے ٹین پوائنٹ ٹوائلت کے فیفٹین پوائنٹ اور گریجویشن انڈریلیونٹ فیلد ٹوانٹی پوائنٹ پوائنٹ پوسٹ گریجویشن کے تھرٹی پوائنٹ ٹوٹل آپ کے اسٹی پوائنٹ جیسے کی بائیوہ ہوگا اس کا کوئی بھی ٹوانٹی پوائنٹ ہو سکتا ہے اور اس کا ٹوٹل پوائنٹ چاہیے ٹوٹل پوائنٹ ہے اس کے ہنڈریٹ تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیس بار کر کے اس کے بھی سیم ہی ہے ایٹی ایٹی سب ہی میں مانگے گئے ہیں تو اس کا کوئی پپر تو نہیں ہوگا مگر بائیوہ لے سکتے ہیں جی بائیوہ تو ہوگا شاید اور اس کا فارم جی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ نکال کے اور اس کے ساتھ جو مانگا گیا ہے اس کے دوکومیٹ گوھا کر آپ سم원이ٹ کر سکتے ہیں سب بٹ بھی کیسے کھرānہ송 ہمیں بتاتا ہوں سب بٹ آپ کو کرنہو کا سپیلپ پوسٹ سپیلپ پوشت کے آپ کو شاید مایو کارلیoto سکتے ہیں یا آپ دیکھ با رہا ہی ہوگا میرے ساتھ دوستو یہ سپیلپ پوسٹ کا دیکھ بارے میں ساتھ میں اپ کو تھوڑا تو دیکھ بارے ہوں گے میرے ساتھ بہت ہی شوٹا فارم میں اس کا صرف آپ کو کیا کرنایا ہوں ادھر آپ کے تو ریسنٹ فوٹوگراث چاہیے کوئی بھی دو پاسپورٹ اٹیج کر کے پاسپورٹ فوٹو اٹیج کر کے نیم آفدہ اپلائی دینا ہے کہ کوئی اپلائی کر رہا ہے نیم آفدہ کینڈی ہے کیپٹر لیٹر میں لکھنا ہے فادر یا ہس بین ہے نیم کوئی بھی لکھتے جی فادر کا دینا جاتے ہیں کوئی بھی اور ڈیٹا برد لکھی ہے اور مارٹی اسٹیٹس لگیا ہے مارڈیاں جب مارڈیاں اب تو پرمنٹ ڈریس دیکھ کر بھی لے استثیل ڈسٹک اور پوسٹر ڈریس پھر سے دینا ہوگا آپ کو ڈیک نمبر دیجئے اور ایمیل آئی ڈی دیجئے اور کوالیوکیشن کا یہ آپ پاس بورٹ یونیورسٹری یا سکول کا کوئی بھی آپ کا رہنے والا نیم تو وہ دیجئے وہ لکھنا پڑے گا آپ کو یہ آپ پاسیں کب گی سکتے ہیں تو میکسیمم مارکس آپ کے کتنے آئی ہیں میکسیمم مارکس اپٹین کتنے کی ہیں آپ نے وہ آپ کو سب کچھ لکھنا ہوگا تو اس کی آگے جو رہنے والی ہے پھر مارک یہ آپ کو کوئی مارکی تو نہیں ہے مگر اس کو چھوڑ دیجئے گا آپ کو کوئی بھی ایکسپیرینس ہے تو آپ ایکسپیرینس دے رکھتے ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پارا میڈیکل میں ایکسپیرینس مانگا گیا ہے جیسے ایڈ میسٹریٹر میں جیسے گی اوپر سب ہی میں مانگا گیا ایکسپیرینس اور ٹین فرور ٹویلتھ پہ جو لگانا چاہتا ہے وہ ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور کوک کے لیے بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ہیلپر کے لیے بھی نہیں ہے تو آپ بہت ہی ازدھی آپ کو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک نمبر دیا گیا فارم کے اوپر جو دیکھ پا رہے ہوں گے میرے ساتھ آپ تو آپ کو دوستوں میں دکھاتا ہوں آپ نے سبھی فارم بڑھ کے اس کو سب میٹ کرنا ہوگا اور اس کے نیچے آپ کو جہاں دے سکتے ہیں اس کے نیچر آف کینڈیڈ آپ کا جو سکنیچر آف کینڈیڈ کے اوپر کرنا ہوگا کینڈیڈ کے اوپر کرنے کے بعد آپ کو سب میٹ کرنا ہے اس ایڈریس پر ایڈریس آپ کو کوئی پہلے آپ کو دیا تو نہیں ہے مگر آپ کو اس نمبر پر کال کرنا ہوگا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ای میل ان کی ای میل جو ڈی ایس بڑھ لکھی ہوئی ہے ڈی میل ڈاٹ کم ان کو جاں میسیج کر سکتے ہیں آپ جاں فون نمبر فون پر کال کریں اور ان سے پورا ایڈریس مانگے گی کہاں ہمیں سب میٹ کرنا تو آپ پوری ڈیٹیل ملتی رہے گی تو اس فارم کو یہاں پہ سب میٹ کرنے کے بعد آپ کا فارم اپلائی ہو جائے گا تو ہم ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے دوستو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہیں